دوستو آپ یہاں پر کافی جلدی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فلم باغی فور کیونکہ جیسا کہ دوستو یہاں پر ٹائگر جو کہ اپنے انسٹا ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں جس میں کہ ٹائگر ہمیں یہ لکھتے ہوئے دکھے گے بیک ٹو باغی موڈ تو جیسا کہ دوستو یہاں پر اسی سے یہ تو پکا ہوئی جاتا ہے کہ ہمیں فلم باغی فور تو دیکھنے کو ملی جائے گی اب جیسا کہ دوستو یہاں پر ٹائگر بھی خود دی اسے کنفرم کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور جیسا کہ دوستو اسی کے ساتھ ہی ٹائگر بھی جو کہ ہمیں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دکھ رہے ہیں فلم باغی فور کے لیے جیسا کہ دوستو یہاں پر باغی سیریز کی فلمیں جو کہ سب ہی کو کافی زیادہ پسند تو آتی ہی ہیں جیسا کہ دوستو یہاں پر فینس بھی کافی زیادہ ویٹ کرتے ہیں باغی سیریز کی فلموں کا کیونکہ جیسا کہ دوستو یہاں پر باغی سیریز کی فلموں میں ہمیں ایکشن تو بھار بھار کر دیکھنے کو ملی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ان فلموں کی سٹوری بھی جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہتی ہے تو جیسا کہ دوستو یہاں پر باغی ون میں ٹائگر جو کہ ہمیں بچاتے ہوئے دکھے تھے اپنی گال فرنڈ کو اور اسی بیچ ہمیں کافی زیادہ ایکشن ہوتا ہوا دکھا تھا اور جیسا کہ دوستو یہاں پر اسی کے بعد فلم باغی ٹو میں جو کہ اپنی ایک بچی کو بچاتے ہوئے دکھے تھے اور باغی ٹو میں ہمیں کیا کمال کا ایکشن دیکھنے کو ملا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ٹائگر جو کہ ہمیں باغی ٹو میں دو ہیلیکوپٹرز کو بھی تباہ کرتے ہوئے دکھے تھے لیکن جیسا کہ دوستو اسی کے بعد آئی باغی تھری جس میں ایکشن تو کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا اور اس فلم میں ہمیں تین ہیلیکوپٹرز بھی دکھے تھے جیسے کہ یہاں پر ٹائگر جو کہ ہمیں تباہ کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر اس کے باغی تھری جو کہ کچھ زیادہ تو چال نہیں پائی اور جیسا کہ دوستو کئی نہ کئی اس کی وجہ تھی یہاں پر اس فلم کے ڈریکٹر یعنی کے دوستو احمد خان جس کے خراب ڈریکشن کی وجہ سے ہمیں باغی تھری چلتی ہوئی نہیں دیکھی اسی کے بعد یہاں پر ہیروپنٹری ٹو بھی جسے کہ ڈریکٹ کیا تھا احمد خان نے اور وہ بھی ہمیں چلتی ہوئی نہیں دیکھی تھی تو جیسا کہ دوستو یہاں پر امید تو کافی زیادہ ہے کہ باغی فور کو احمد خان جو کہ بلکل بھی ڈریکٹر نہیں کریں گے اور اس بار اس فلم کے پروڈیوسر یعنی کے دوستو ساجید نڈیارڈ والا جو کہ باغی فور کے نیک اچھے ڈریکٹر کو لیں گے تو جیسا کہ دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو فینس تو یہی چاہتے ہیں کہ فلم باغی فور کے لیے یہاں پر ڈریکٹر کے طور پر لیا جانا چاہیے سداعت نند کو کیونکہ جیسا کہ دوستو یہاں پر سداعت نندی ایک ایسے ڈریکٹر ہے جن کی ڈریکٹ کی ہوئی فلمیں جو کہ سبھی کو کافی زیادہ پسند آتی ہیں اور ان فلموں میں ہمیں ایکشن بھی جو کہ کافی زیادہ میزنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ دوستو اگر یہاں پر دیکھا جائے تو سداعت نند جو کہ ایک پرفیکٹ چوئیس ہے باغی فور کے لیے لیکن جیسا کہ دوستو ابھی تو یہاں پر یہ کنفرم بلکل بھی نہیں ہے کہ باغی فور کے ڈریکٹر کے لیے لیا جانا ہے سداعت نند کو یا پھر لیا جاتا ہے کسی اور کو تو جیسا کہ دوستو یہ تو ہمیں فلم کی ناؤسمنٹ ہونے کے ساتھ ہی پتا چل جائے گا یہاں پر باغی فور کو ڈریکٹ کون کرتا ہے اور اس کا ویلن کون ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس فلم کی ایکٹرس کے بھی بارے میں جاننے کو مل جائے گا لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر فلال تو ابھی ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا فلم باغی فور کے لیے لیکن یہاں پر ٹائگر کی شیئر کی ہوئی اس پوسٹ سے یہ تو پکا ہے کہ ٹائگر خود بھی جو کہ ہمیں کافی زیادہ ایکسائٹید دکھ رہے ہیں باغی فور کے لیے جس میں کہ ٹائگر کا یہ لکھنا تھا کہ بیک ٹو باغی مو اور اسی بیچ یہاں پر ہمیں ٹائگر کی بیک بوڈی بھی دکھ رہی ہے لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر فلال تو ان دنوں ٹائگر شروف جو کہ شوٹ کر رہے ہیں اپنی فلم گنپت کے لیے لاسٹ شیڈیول جس میں کہ فلم کا ایکشن اور سونگز بھی رہنے والے ہیں اور جیسا کہ دوستو یہاں پر ٹائگر کی فلم گنپت کے لیے یہاں پر ٹائگر کے فینس جو کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ دکھ رہے ہیں تو جیسا کہ دوستو یہاں پر فلم گنپت کے لاسٹ شیڈیول کو جیسے ہی ریپ اپ کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہمیں فلم کے بارے میں اور بھی کافی ساری ڈیٹیلز آتی ہوئی دکھ جائیں گی تو جیسا کہ دوستو اگر آپ فلم گنپت کے بارے میں اور بھی کافی ساری ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں ساتھی ایسی فلموں سے جری اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں